پھر یوں ہوا کہ میں نے رویے سمجھ لیے بعد اس کے پھر کسی سے شکایت نہیں رہی السلام علیکم ویورس اگر آپ زندگی کا تجابہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں بیٹیاں کھیلتے کھیلتی پڑی ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا کھیل شروع ہوا دلازاری کا ایک لمحہ اتنا طاقت پر ہو سکتا ہے کہ دلداری کی پوری زندگی کو نیستو نابود کر سکتا ہے نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر یقین مانے آسان نہیں ہوتا درد وہ ہوتا ہے جو آپ کو خود ہی سہنا پڑتا ہے یہ تو نہ کوئی آپ سے لے سکتا ہے نہ کوئی آپ سے لے گا البتہ دینے میں لوگ کافی مہارت رکھتے ہیں کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں چھانک نہیں باتے بیزاری کی ایک قیفت نہیں مکمل عذیت ہے جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے جب خواب ٹوٹتے ہیں تو نہ چاند چہرے چاند رہتے ہیں نہ ستارہ آنکھیں ستارہ سندگی بستاری ایک آسمان بن کر رہ جاتی ہے انسان کے نسبت اللہ سے تعلق جونا آسان ہے کیونکہ اللہ تو تکارتا نہیں ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کیا پھر چیز کیلئے خود ہی کو قصوروار سمجھتے ہیں انسان جن راستوں پہ سالوں چلا ہو مگر بس کچھ دن صرف کچھ دن کے لیے انہیں چھوڑتے تو وہی راستے اجنبی بن جاتے ہیں اور انسان بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا دکھ انسان کو نہیں دوڑتا دکھویں اپنوں کے روئیے دوڑ دیتے ہیں میں نے دیکھیں ہیں دل میں زہر رکھتے ہوئے شہر دکلتے لوگ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوک پھر مقام آتا ہے سہنے کا سہ جانے کے بعد نہ روپ کی احمد رہتی ہے نہ ہی سوک کی اور پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پہ شک کیا جائے یا پھر میری زبان سے نکلے الفاظ کو چھوٹ سمجھا جائے لیکن پھر یہ سوچ کر سکون میں آ جاتی ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب واقف ہے اور وہی میرے دل کی حالت جانتا ہے پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا سکون ساندر بس جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا جو ہمارے دل پر خکمرانی کرتے ہوں انہیں دل سے نکالنا کبھی آسان نہیں ہوتا یہ تصور ہی ناممکن سا لگتا ہے کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیٹھ رہی ہوتی ہے سبر کے کچھ کھونٹ اتنے قربے ہوتے ہیں کہ زندگی کے مٹھاس چھین لیتے ہیں انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہی ہوتے ہیں ان کو جتنا بھی اپنا سنجھ ہو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں یہ بھی ایک عذیت ہے مجھے لہجے سمجھ میں آتے ہیں جسم کی چوٹ تو وقت کے سار ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ